دوستو یہ ایک لیپ ٹاپ کی بیٹری سیکس ڈبل تری زیرو جو کہ کام نہیں کر رہی اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس بیٹری کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے اس بیٹری کے کور کے اوپر مخصوص قسم کا کیمیکل لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کور آپس میں مضبوطی سے بند ہوتے ہیں اس کیمیکل کو ختم کرنے کے لیے کور کے اوپر تینر یا پیٹرول ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے کمیکل کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ہم نے اسی طرح اس کور کے اوپر تینر ڈال دیا اب ہم اس بیٹری کے کور کو آسانی سے کھول سکیں گے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس مشین کو آپ نے کھولنا ہے اسی مشین کو آپ نے بند بھی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ مشین کو کھولے اور بند کرنے میں مشکل سامنے آ جائے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ مشین کو کھولے اور پھر بند کرنے کی کوشش کریں اب یہ بیٹری ہم کھول رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس بیٹری کو کیا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے اس بیٹری کے اندر سیلز لگے ہوتے ہیں اگر آپ نے ہمارے اس ویڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اب یہ بیٹری کھل گئی اس کے اندر چین ڈرائی سیلز لگے ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں دو سیلز آپس میں پیرلل میں لگے ہوتے ہیں دو سیلز آپس میں پیرلل میں لگے ہوئے ہیں دو آپس میں دو آپس میں ایک سیل چار وولٹ کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو پیرلل اور سیریز کے بارے میں نہیں علم تو میری دوسری ویڈیو آپ دیکھ لیں اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ سیریز سرکٹ کیا ہوتا ہے اور پیرلل یہ ایک سیل جو ہوتا ہے یہ چار وولٹ کا ہے اور دو کو جب پیرلل میں لگاتے ہیں تو وولٹ وہی چار ہوتے ہیں مگر اس کی پاور بڑھ جاتی ہے یہ دو سیل پیرلل میں لگے ہوئے ہیں پھر دو آپس میں پیرلل میں پھر دو پیرلل اور اس دو دو کو پھر سیریز میں لگا دیا گیا ہے تاکہ چار وولٹ کے ساتھ دو سیل لگ جائیں تو یہ آٹھ وولٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جب دو سیل لگ جاتے ہیں تو یہ بارہ وولٹ کے ہو جاتے ہیں یعنی ٹوٹل سرکٹ بارہ وولٹ آٹھ وولٹ اور چار وولٹ بی سی سپلائی اس سرکٹ کو ملتی ہے اس سرکٹ کے ساتھ ایک الیکٹرونک سرکٹ بھی لگا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈرائی بیٹری سیل کام نہیں کر رہے ہیں یا یہ الیکٹرونک سرکٹ خراب ہے اس بیٹری میں ایک اور بھی چیز لگی ہوئی ہے جس کو سینسر بلپ کہتے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سینسر ہے اس کو سینسر بلپ کہتے ہیں اب اس ڈرائی سیل سے ہم نے اس سرکٹ کو الگ کرنا ہے جس کو الیکٹرونک سرکٹ کہتے ہیں جب ہم سولڈنگ آئرن استعمال کرتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے کیونکہ اس میں اور بھی کمپونٹس لگے ہوتے ہیں اگر کوئی بھی کمپونٹس خراب ہو جائے تو یہ ساری بیٹری نکارہ بن جائے گی ہم اب بہت احتیاط کے ساتھ اس سرکٹ کو کھول رہے ہیں یہ دو سیل جو ہوتے ہیں یہ آپس میں پیرلل میں لگے ہوئے ہیں پھر دو پیرلل میں پھر دو پیرلل میں یہ ریپیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پیرلل میں بیٹری سیلز کے وولٹیج وہی ہوتے ہیں صرف پاور بڑھ جاتی ہے یعنی ایک چار وولٹ کا سیل ہے دوسرا بھی چار وولٹ کا تو دونوں جب پیرلل میں لگے ہوتے ہیں تو وولٹیج وہی چار ہوتے ہیں مگر پاور بڑھ جاتی ہے اسی طرح یہ اسی طرح اس بیٹری سرکٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ ڈرائی سیلز جو ہیں وہ الگ الگ لگے ہوئے ہیں یہاں پر ہم ملٹی میٹر سے چیک کریں گے یعنی جس کو ای وی او میٹر یعنی ایم پیر وولٹ او میٹر بھی کہتے ہیں اگر آپ کو اس میٹر کے استعمال کے بارے میں کچھ علم نہ ہو تو میری دوسری ویڈیو دیکھ لیں اس میں اس میٹر کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے یعنی ایک ویڈیو سیریز اور پیرل سرکٹ کے بارے میں دوسرا ملٹی میٹر کے بارے میں تو آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھ آ جائے گا ابھی ہم نے یہ الیکٹونک سرکٹ الگ کر دیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈرائی سیلز کام کر رہے ہیں یا یہ خراب ہیں اگر اس میں ایک بھی سیل خراب ہو تو یہ بیٹری کام نہیں کرے گی اب ہم میٹر کے ذریعے ملٹی میٹر کے ذریعے چیک کریں گے کہ یہ سیلز صحیح ہیں یا خراب کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب ہم نے پرارڈ لے لیے یعنی ملٹی میٹر کے تاروں کو پرارڈ کہتے ہیں اب ہم نے مکمل سرکٹ کو چیک کر دیا مکمل سرکٹ پہ ہمیں بارہ وولٹ ڈی سی ملنے چاہیے اور یہاں پر ہمیں بارہ وولٹ ڈی سی ملنے چاہیے جو ہمیں مل گئے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ٹرمینر کے ساتھ ہمیں آٹھ وولٹ یعنی چار سیلوں کے ہمیں آٹھ وولٹ ملنے چاہیے اور چیس سیلوں کے ہمیں بارہ وولٹ کیونکہ ایک سیل جو ہے وہ چار وولٹ کا ہے اور دو دو سیل سیریز میں لگے ہوئے تو چار پلس چار یعنی چار جمع چار جمع چار آٹھ چار وولٹ آٹھ وولٹ اور بارہ وولٹ ڈی سی ہونے چاہیے اب یہاں پر ہمیں بارہ وولٹ مل گئے ہیں اس کے ساتھ میں یہ برائی سیلز کا سرکٹ بھی بتانے جا رہا ہوں جو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو سیلز میں نے بنا لیے یہ آپس میں پیرل میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دو اور سیلز بنا رہا ہوں برائی سیلز یہ بھی پیرل میں ابھی یہ بھی پیرل میں ہو گئے ہیں ابھی دو سیلز پیرل میں اور دو سیل پیرل میں ان دو دو کو ہم نے سیریز میں بھی لگا دیا ابھی دو میں اور سیل بنا رہے ہیں جا رہا ہوں یہ دیکھنی ہے یہ بھی میں نے پیرل میں بنا دیا یعنی یہاں پر دو سیل کے ہمیں چار وولٹ مل رہے ہیں پھر اس کے ساتھ دو کے ساتھ پھر آٹھ وولٹ ہو گئے اور جب چھے سیل کو ہم چیک کریں گے تو اس میں ہمیں آٹھ وولٹ یعنی دو سیل کے چار وولٹ پھر دو کے آٹھ وولٹ پھر دو کے بارہ وولٹ یعنی ٹوٹل سرکٹ بارہ وولٹ کا ہمیں نظر آئے گا یہاں پر ہمیں بارہ وولٹ مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی سیلز جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یعنی سیلز چارج ہو گئے ہیں یہ سیلز ٹھیک ہیں اس کے بعد ہم نے الیکٹرونک سرکٹ کو چیک کرنا ہے کہ الیکٹرونک سرکٹ میں اگر مسئلہ ہو تو اس کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے اس کو ٹیک کرنا ہے تو یہ میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سرکٹ مکمل سمجھ آ سکیں اچھا اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں جس طرح کہ سرکٹ کے ساتھ ہم نے بیٹری کے سیلز بھی رکھ دیئے تاکہ آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں دو سیلز ایک سرکٹ کے ساتھ دو دوسری کے ساتھ دو دوسری کے ساتھ یعنی آپ کو بلکل سکرین پر نظر آ رہا ہے آسانی سے سمجھنے کے لئے اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمیٹس میں آپ بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پھر میں بتا دوں گا اس کے بعد ہم نے یہ الیکٹرونک سرکٹ کو چیک کرنا ہے کہ اس سرکٹ کو کیا مسئلہ ہوا ہے ہو سکتے ہیں یہی سرکٹ خراب ہو کیونکہ ڈرائی سیلز تو صحیح ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں اب ہم نے اس ڈرائی سیلز کو سائیڈ پر رکھ کے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ الیکٹرونک سرکٹ صحیح ہے یا خراب اس الیکٹرونک سرکٹ کو ہم نے وہاں پر لگانا ہے جہاں پر ہم لیپٹاپ کی بیٹری لگاتے ہیں یہ لیپٹاپ ہے اس لیپٹاپ کی وہ جگہ جہاں پر ہم بیٹری لگاتے ہیں وہاں پر اس الیکٹرونک سرکٹ کو ہم لگا دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سرکٹ کے آؤٹکڑ پر وولٹیج آتے ہیں یا نہیں اب ہم لیپٹاپ کے ساتھ ہم نے یہ الیکٹرونک سرکٹ لگا دیا اور لیپٹاپ کو ہم آن کریں گے جب یہ لیپٹاپ آن ہوگا تو اس سرکٹ کے آؤٹکڑ پر اس سرکٹ کے آؤٹکڑ پر ہمیں وولٹیج ملنے چاہیے اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ٹیکنیکل ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اب ہمیں یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سرکٹ سے الیکٹرونک سرکٹ سے کوئی آؤٹکٹ وولٹیج نہیں مل رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک سرکٹ خراب ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یہ اب ہم ملٹی میٹر سے اس الیکٹرونک سرکٹ کے آؤٹکٹ ٹرمینل پر وولٹیج چیک کریں گے یہاں پر ہمیں چار وولٹ جمع آٹھ وولٹ جمع بارہ وولٹ یعنی تین جھگوں پر مختلف وولٹیج ملنے چاہیے یہاں پر ہمیں بارہ وولٹ ملنے چاہیے یہاں پر بارہ وولٹ پھر آٹھ وولٹ پھر چار وولٹ لیکن ہمیں کوئی بھی وولٹ نہیں ملا اس کا یہ مطلب کہ یہ سرکٹ مکمل خراب ہے اور آؤٹکٹ نہیں دے رہا اگر یہ سرکٹ آؤٹکٹ دیتا ہو تو یہ برائی سیلز چارج ہوں گے اور یہ بیٹری کام کرے گی اس کی وجہ سے یہ بیٹری چارج نہیں ہو رہی ہمیں یہاں پر کوئی بھی آؤٹکٹ وولٹیج نہیں آ رہا اس لیے یہ ڈرائی سیلز ٹھیک ہیں اور الیکٹرونک سرکٹ کام نہیں کر رہا موسیقی 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 موسیقی